سیدنا علی المقتدار رضی اللہ عنہ سے مردی ہے عزیز قریم میں شاہدان ازادان لیلت امیس کے من شاہدان مجھوز میں شاہدان شاہدان کے منیس کی راس آئے فقوم لیلت امیس کے منحام تو ذاتوں کو قیام کر اس کے دن کو روزہ دیکھ فیم اللہ تعالی یم ویقیہ لیلت شم سے اکلا سمائے اللہ عنہ جلدہ شاہدان جلدہ وضوح اے اطلاق فلماتا ہے غرب شم کے ساتھ پہلے آسمان اور اشار فلماتا ہے کوئی ہے اس سے بخشت خانے والا میں اس کو بخشت ہے کوئی اس سے وضوح طلب کرتے والا میں اس کو وضوح ہے کوئی مصیفت میں پساؤ ہوا میں اس کی مصیفت جود کردوں ہے کوئی اس مصیفت میں پساؤ ہوا ہے کوئی زندت کا حام تو یہ اللہ بارا اشارت فرمت رہتا ہے یہاں تک کہ فجر جلی ہو جاتی ہے تو یہ فجر جلی اس راج کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتے ہیں آج بابرکت شب نو شب براد کے نام سے معروف اور مشہور ہے اس بابرکت شب کے رامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جللہ شان بناگاروں بناگاروں کی آگ سے آزاد فرماتی ہے ام المومنین سیدہ تیبہ تاہیرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک لئے میں دیکھا کہ حضور میرے بجرہ میں نہیں ہے تو میں حضور کو تلاش کرنے میں جنت البقی میں امان کی طرف ساتھ اٹھائی حضور اللہ سے انتجائیں کر رہے تھے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا فرماتی ہے میں نیاز کی رسول اللہ مجھے دیکھا تو ارشاد فرماتا ہے اور قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے پانے سے زیادہ نوتا ہے اور جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں قبیلہ بن قلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ پکریوں پالتے تھے اور لاکھا کا تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے تو اس قبیلے لے لیے بکریوں کے پانوں سے بھی زیادہ بناگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ بابرکت شبِ احمد ہے شبِ نوت ہے جس کے دامن میں نہیں بڑتی 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 کہ کوئی محروم نہیں ہے صرف وہ پر نصیب لوگ ہیں جو شرک میں مطلع ہیں جو سخت کی ناخدور ہیں جو قطع رہنی کرتے ہیں قاتل ہیں آدھی شرابی یا بدکار ہیں انہیں اس مبارک بارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے ورماللہ کی رحمتوں کا عموم ہو اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہگار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں دیں اسے محروم نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ اللہ سب دنگارہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے ایک روایت میں روایت کے اللہ لیلہ تنیس میں شعبان شعبان کی ایک پندر بھی رات ہو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ کر کرتا ہے اور فرماتا ہے ہے کوئی سے ماننے والا میں اس کی جھوڑیاں بھلوں ہے کوئی مغفرت پتہ لکھ کرنے والا میں اس کے گناہ مانو کر کروں ہے کوئی من سے آفیت ماننے والا میں اس کو آفیتوں سے نباز ہوں ہے کوئی فلانچیز ماننے والا اس کی رحمت میں آواز دیتی ہے اور یہ آواز غروبِ آفتاب سے دے کر کے طلوعِ فجر پر مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے اور بندے اس کے حضور پر دستے طلب داراز کریں جھولی پھیلائیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے دیز زیادہ اطافات اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت بخش شخص خفران اور غربان اور غربان کی فرابانی نصیب کی ہے میرے حضور نے اشار فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے زہر حرمت حروری کرتا ہے اس کو ایک زہر سے لے کے اثر ستا اثر کرتا ہے اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک ارادہ دیتا ہے اور تیسرا شخص اثر سے لے کے مغفرت مزدوری کرتا ہے اس کو دو ارادہ دیتا ہے جب جب اس کا وقت دونوں سے کم سے کم فرمایا پہلی مثال ہے یہ حضور کی ہے دوسری مثال اس حضور کی ہے اور تیسری مثال میری حضور کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل کیا زیادہ سباب کیا تو یہو اور غصارہ نے اس پہ برا بنائیا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے عجر میں تو گمی نہیں کی لیکن مسلمانوں کو زیادہ عجر دے دیا کہ اس کی کرمی نوازی تو یہ تھوڑے وقت وقت عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات عبادتوں ریاست ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بدلتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب دیکھئے لیلت القدر ایک رات ہزار مہین عبادتوں سے بہتر قرار بھی بدلتی ہے اسی طرح سیگر مواب کہ اللہ تعالیٰ احمد کے لئے لکھے رحمت رب بہانہ مطلب اور یوں بھی پڑا گیا رحمت رب بہانہ مطلب اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگ گئے اور اس کی رحمتیں پہانہ تلاش کر تو وہ اپنے ملندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامنے طلب اللہ بھی لائے 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 ورد مجید میں ایک لقام یہ کتنا دلاویز ہے فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب نہ مقتلع کر اس کی چاہت نہیں ہے اس کی چوکر پہ آؤ جھولی 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 اس سے خیرات رحمت رحمت اور وہ تمہارے ماضی کے سارے برہانہ ساری غلطیاں مام کر کہ تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مالا تو وہ بخشنے پہ بخشنے پہ مغفر رکھ 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 اور اس کی رحمت سے بہانہ تلاش کر اللہ حافظ اور دوسری جانب اس کے بندے اس کے مملوک اس کی مخلوق اور مخلوق غنہگار اور غنہ کے بار یہ رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں بلکہ وہ غنہ کرنے کے بعد جب معافی تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے معافی ماننا اس کے حضور اپنے دام کو پھیلانا بہت زیادہ مہد انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے آگ، ہوا، مٹی، پانی، پانی، پانی یہ چار چیزوں کا برکہ برکہ اس کے جو اناثر ہیں اس سے کبھی اعتدال پائم نہیں رہی تھا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتا گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اثرال کا آڑ جانا توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند ہے لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ پھر توبہ پھر 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 تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے جو اس سے ہو سرزد ہو اللہ کی حقیقت پیش کرنے لیکن اس کے اندر جو شادہ پھر پیش کرنے اس کے اندر تو قوت ہے گناہ اس سے اگر اسے ہ territ گناہ سرزد آ mosque تو پھر وہ اللہ سے توبہ ہو اللہ کی حقیقت پھر 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 نسل تو اللہ اس کی توبہ تو نہ صرف توبہ کرنے بلکہ اس کے جناہوں کو معاف کرنے اور گناہوں کو بتل کے نیکیوں میں تبدیل کرنے جب جناہت لیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا خرم گا بڑا نیک کو کارو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ علیہ بازار میں جارے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں گوتر پکڑی تھی شراب تو حضرت عمر حال میں دور رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جنار بھی تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر نے کہہ ساتھ مچھائے میں تیری بارڈا کیونکہ اس کو بوتل چھپا تھے تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگہ حضرت یہ سرکا ہے اب تھی تو شراب لیکن درتے ہوئے بولا حضرت سرکا ہے حضرت جب نکالا تو شراب نہیں تھی تو جب اللہ کے حضور کو توبہ اگر بھر بھر اللہ اس کے گناہ کو بدل پتل نیکیوں میں تبدیل حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے جنہیں اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نام آئے آمال تو وہ نام آئے آمال تو نام آئے آمال چھوٹے گناہ بڑے گناہ تو اللہ سے حیاء کرتے ہیں شرم کرتے ہیں وہ بڑے بڑے گناہ وہ چھوٹا جائے اور چھوٹے چھوٹے گناہ وہ پڑھتا رہے جب وہ سارے گناہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ تو اللہ سے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنی گناہ پڑھے میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں فدہہ کمگمہ یہ حبتہ بطردہ لیاب حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ حضور کی داڑے داڑے دیکھ تو پہلے ہو بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں جتنی گناہ کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا وہ کہہ گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہے ہیں تو جب کوئی بڑے گناہ اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کے بڑے گناہ یہ دیکھتا بڑے گناہ آیا نہیں تو اللہ اس کے پچھلے سارے بڑے گناہ